اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے آپ سب ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں اور رب سے دعا ہے کہ الہی ہم سے راضی ہو جائیں آج اس مبارک دن ہم مکٹھے ہوں اس رب العالمین کے سامنے اسے التجا کرنے کے لئے اور وہ رب ہماری التجا ہماری دعائیں سن لیں آمین فرنڈز کو ٹیک کر لیتے ہیں کائنڈلی اگر کوئی اس میں نہیں ایڈ ہونا چاہتا حالانکہ یہ اجتماعی دعا ہے میرا خیال ہر مسلمان چاہے گا کہ وہ اس میں شامل ہو اور اگر وہ اس گروپ میں نہیں آنا چاہ رہا یا کچھ کسی وجہ سے تو پھر کائنڈلی آپ بعد میں سن لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس میں شامل ہو جائے گا کار خیر ہے اللہ قبول فرمائے ہم سب سے رب العالمین آمین اور سب اپنی دعاوں میں سب کو یاد رکھے گا آمین کہنا مت بھولیے گا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ پتہ نہیں کس کی دعا سن لیں ہم سب بہت گناہ گار ہیں کم یا زیادہ گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں ہم اس کی اللہ تعالی سے معافی بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں تو چلیں آئیں ہم شروع کرتے ہیں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جنہوں نے سلام کہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ میں سب کو سلام کر دیتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی سبحان اللہ و بحمد عدد خلقی و رضا نفسی و زنة عرشی و مدان کلمات سبحان اللہ و بحمد عدد خلقی و رضا نفسی و زzwischenت عرشی و مداد کلماتی سبحان اللہ و بحمدی эту خلقی و رضا نفسی و زểmت عرشی و مداد کلماتی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیر و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیر و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا یا رب لکل حمد کما ینبغی لجلال وجهکا و لعظیم مسلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضلین آمین اللہ پروردگار تیرے مسکین تیرے یہ عاجز گناہگار بندیاں آج تیری درگاہ میں جمعہ کے مبارک دن اکٹھی ہوئی ہیں اور تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تیرے یہ مسکین بندیاں تیرے یہ گناہگار آجز بندیاں پھر سے ایک دفعہ کٹھی ہوئے ہیں اور تیری عظیم درگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ تجھ سے مانگنے والا کبھی ہاتھ نہیں لوٹتا اس امید کے ساتھ ہم پلٹے ہیں تیری طرف ہر دفعہ تیری طرف پلٹتے ہیں اللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے اللہ ہم تجھ سے سب سے پہلے جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمارے قصور ہیں ہماری گناہ ہیں پروردگار ہمارے گناہوں قصوروں کو معاف فرما دیجئے گا اللہ ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں الہی ہمیں معاف فرما دے ہم سے درگزر فرمائیں الہی ہمیں ہدایت نصیف فرمائیں اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں الہی دونوں جہانوں کی رسوائی سے ہمیں بچا لیں الہی دونوں جہانوں کی رسوائی سے ہمیں بچا لیں اے اللہ ہمارے تھوڑے ہمارے زیادہ ہمارے پہلے کے اور پچھلے ظاہری چھپے تمام گناہ بخش دیجئے گا الہی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ہم اغفر لی اللہ ہم اغفر لی اللہ ہم اغفر لی ورحم نی وطوب علیہ انکہ انتا تواب الرحیم اے اللہ میرے رب ہمیں معاف فرما دیجئے ہم پر رحم فرمائیں ہماری توبہ قبول فرمائیں بے شکہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں آمین آمین یا رب العالمین الہی آمین پرودگار ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے گا اللہ ہمارے دل بہت خراب ہو چکے اللہ تعالی ہمارے اللہ جو ہم پہ یہ بیماری یہ وبا کا عذاب آیا ہے اللہ یہ ہماری بدنیتوں کی وجہ سے ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف فرما دے ہمارے منمانی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے اللہ اپنا نور بھر دیں اس کے اندر اور ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے پرودگار بھر دے ہمارے دلوں میں اپنا نور بھر دیجئے الہی گناہوں کو صاف کر دیجئے گا الہی دونوں جہانوں میں ہماری غیب سے مدد فرمائے یہ سب تیری توفیق سے ہوگا اللہ غیب سے ہماری مدد فرمائے الہی ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے طیب پاکیزہ خیر و برکتوں والا رزق اتا فرمائے پرودگار اور اس میں خیر و برکتوں والی روانی اتا فرمائے اضافہ اتا فرمائے الہی اے اللہ ہمیں بے قدروں کے حوالے نہ فرمائیے گا الہی ہمیں بے قدروں سے بچا لے الہی ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائے الہی ہمیں شیطان اور نفس سے بچا لے یا اللہ ہمارے نفس کو پاکیزگی اتا فرمائے الہی ہمیں مانگنے کا طریقہ صلیقہ نہیں آتا پرودگار آپ ہی ہمیں صلیقہ سکھا دیجئے طریقہ سکھا دیجئے اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک و کار فرماوردار بنا دیں اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں الہی تمام بچے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائیں ان کے نصیب بلند فرمائیں الہی ان کے ماں باپ کے لئے ان کے فرائض ادا کرنا آسان فرما دیں الہی آسان فرما دیں الہی آسان فرما دیں اس جوان ہوں کو گناہوں سے بچا لیں الہی گناہوں سے بچا دیں میرے مالک الہی بے اولادوں کو نیک اولاد آتا فرمائیں پرودگار نیک پاکیزہ اولاد آتا فرمائیں تمام بہنوں کے بچوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں ان کو بہترین تربیت کرنے والا بنا دیں اور ہم سب بہنوں کو اپنے والدین کیلئے بہترین صدقہ جاریہ بنا الہی جو مقروض ہیں تیرے بندے مقروض ہیں اور جو آج کل کے حالات ہیں الہی تیرے بندے بہت مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیں اور جن کے کام اٹکے ہوئے اللہ ان ماحول میں اس ماحول میں ان حالات میں ان کے کاموں کا ہونا آسان فرما دیں یا اللہ تیرے سفید پوش لوگ جو ہیں پرودگار اور تیرے غریب لوگ جو روز کے کمانے والے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما الہی اس اس وبا کو اس بیماری کو ہم سے دور فرما دیں الہی ہمیں تقویٰ کا لباس پینا دیں جو آپ کو پسند ہے اللہ تقویٰ کا لباس پہنائے ہمیں تقویٰ والی بات پر قائم فرمائے ہمارے موں سے کوئی فضول بات نہ نکلے صرف وہ جو تجھے پسند آئے الہی ہمیں اقل والوں میں شامل فرمائے اور موت دے ہم کو جب تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہمیں ناگہانی موت سے بچالے پرودگار ہمیں موت اس وقت دینا جب آپ ہم سے راضی ہوں جب آپ ہم سے راضی ہوں اللہ ہمیں اس وقت موت دینا الہی ہمیں جنت المعبہ میں داخل فرمائے الہی ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمائے پرودگار ہمیں نیکی کرنے والوں بھلائی کی تزدیق کرنے والوں اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز رکھنے والوں میں سے بنائے اللہ ہم بہت نفس کے غلام ہو گئے تھے اللہ ہم اپنی منمانی کر رہے تھے اللہ آپ نے ہمیں جگہ دیا ربا آپ نے ہمیں جگہ دیا الہی آپ نے ہمیں توحید سکھا دی آپ نے کہا میں موجود ہوں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لئے آپ آسانیا پیدا فرماتے ہیں الہی جنہیں آپ مشکلات سے دور رکھتے ہیں الہی یا الہی یا غلجلال والکرام ہماری دعائیں سن لیں ہماری دعائیں قبول فرمالیں الہی ہمیں ان میں سے بنائیں جنہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے الہی ہماری دعائیں قبول فرمائیں یا غلجلال والکرام یا اللہ آپ تو بے چین دلوں کی دعائیں سنتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یا اللہ ہمیں پریشان ہے ہمیں پریشانی سے نکالیں الہی ہم پریشان ہے ہمیں پریشانی سے نکالیں الہی میری جو بہنیں آپ کے راستے میں تیرے بندوں کو تیری طرف دعوت دیتی ہیں یا پھر وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں پرودگار ان سب کی کوششوں کی قدردانی فرمائیں الہی ان سب کی کوششوں کی قدردانی فرمائیں اللہم انی اسئلک من فضلک العظیم اللہم انی اسئلک من فضلک العظیم الہی ہمیں تر و تازگی اور خوشی عطا فرمائیں اس بیماری کو دور کر کے ہمیں تر و تازہ کر دیں ہمیں خوشی عطا فرمائیں الہی جو بہنیں اس وقت دعاں میں شامل ہیں اور بعد میں جو دعائیں سنیں گے ان سب کی جائز فرشات قبول فرمائیں اور جس پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں الہی اور جو یہاں پہ لوگ کاربار کر رہے ہیں الہی اور جہاں یہاں جو بچے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہیں اللہ تو ان سب پر کروڑ رحمت نازل فرمائیں تمام امت مسلمہ سمیت ان کی جائز فرشات پوری فرمائیں پر وزگار اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائیں ہمیں مضبوط ایمان والا بنائیں ہمیں بھٹکنے سے بچا لیں الہی ہمیں بھٹکنے سے بچا لیں اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اللہ ہم اخفر لی اللہ ہم اخفر لی وقصش اطانی وفکاری ہانی وثق المیزانی وجعلنی فن ندی العالی اے اللہ اے اللہ بخشتے مجھے میرے شیطان کو دور کر دے میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے اے اللہ میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے عالی مجلس والوں میں شامل فرما اللہ ہم سب آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بخش دیجئے بخش دیجئے ہمارے شیطان کو دور کر دیجئے ہمارے نفس کو آزاد کر دیجئے آگ سے پرودگار ہمارے نفس کو آگ سے آزاد کر دیجئے اور ہمارے میزان کو بھاری کر دیجئے اور ہمیں عالی مجلس والوں میں شامل فرمائیں الہی میرے خالق میرے مالک ہماری گناہوں کو ما فرما ہم بار بار آپ سے التجا کر رہے ہیں الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری جائز مرادیں پوری فرما پروردگار الہی یہ جو کرونا ہے پروردگار اس نے ہر طرف دھوم مچائی ہوئے تیرے ایمان والے بندے جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کمزور ہو رہے ہیں عبادتوں سے محروم ہو رہے ہیں پروردگار ان کو واپس سے اپنی عبادت کے قابل بنا دے ہسپیٹل میں جو لوگ ہیں پروردگار ہسپیٹل میں ہے تیرے بہت سارے بندے پڑے ہوئے جو تیرے عبادت گزار بندے ہیں پروردگار ان سب کو شفائے کام لا عاجل عاملہ نافع عطا فرما پروردگار تاکہ وہ سب اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اور بہترین کام کریں ان سے اپنے بہترین کام لیں اے اللہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پروردگار کوئی بیماری خود سے نہیں ہے تیرے اذن سے ہے تیرے حکم سے ہے تیرے بندوں کو تجھ تک واپس لوٹانے کے لئے ہے تاکہ تیرے بندے تجھ سے رجوع کریں اور اللہ آپ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں اس بیماری کو دور کرنے کے لئے اے اللہ ہی اس بیماری کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہی اس بیماری کو دور فرما دیجئے ہسپٹل میں بھی لوگ ان کو بھی شفاہ عطا فرمائیں اور جو گھروں میں بیمار پڑھیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاہ کام لا عاجل نافع عطا فرمائیں اور پروردگار جن کے والدین جن کے عزیز و اقارب دوست اہباب فوت ہو چکے ہیں پروردگار کسی وجہ سے بھی یا اس بیماری سے بھی تو ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کو مغفرت فرما کر قرب کے عالی درجات عطا فرمائیں الہی پروردگار اس وائرس اس وبا کو ہمارے دل کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے دل بدل دے اے اللہ ہمارے دل بدل دے اپنے پسند کے بنا دے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے خوبصورت کر دے منور کر دے پروردگار کے تُو نے فیصلے قیامت کے دن نیتوں پہ کرنے خوبصورت نیت کا مالک بنا دے اللہ تعالی ہمیں خوبصورت نیت کا مالک بنا دے اللہ اس وائرس کو اس وبا کو ہمارے دل کے بدلنے کا ذریعہ بنا اور تیرے بندوں کی حقوق ادا کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہ نفس نفسی ہے ہر بند اپنے آپ میں مصروف ہے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے بندوں کی حقوق ادا کریں پروردگار اس بیماری کو اپنے قرب اپنی رحمت کا ذریعہ بنائے الہی اس وبا کو ہمارے لئے اپنی آفیت کا ذریعہ بنائے یا اللہ ہمیں آفیت نصیف فرما آپ کی پسندیدہ دعاوں میں سے ہے جب آپ سے آفیت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے ہمیں آفیت نصیف فرمائے آمین اللہم اکشف عن اے ابوہ اس بیماری کو ہم سے ٹال دے اللہم اکشف عن اے اللہ اس بیماری کو ہم سے ٹال دے الہی اس بیماری کو ہم سے ٹال دے یا ارحم الرحمین یا اکرم الکرمین وانت الشافی وانت الشافی اللہ آپ ہی تو ہیں سب سے بڑے طبیب آپ ہی تو ہیں ہم گناہگاروں کو ہمارے بیمار روحوں کو ہمارے بیمار ذہنوں کو ہمارے بیمار جسموں کو ہمارے بیمار دلوں کو شفا دینے والے آپ ہی ہیں اللہ ہمیں شفا عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین یا اقرم الاکرمین و انتشافی اللہ جب ہمیں بیمار ہوتے ہیں تو آپ ہی تو شفا دیتے ہیں یا اللہ آپ ہی کے پاس زور ہے آپ ہی کے پاس طاقت ہے و انتشافی المکافی والمعافی اللہ ہمیں معافی یاد الجلال والاکرام ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اللہ ہم کہا جائیں گے اور کوئی در نہیں ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما ہمیں ہدایت نصیب فرما یادل جلال والاکرام ورفع البلہ وکشف الوبیہ وکشف الوبیہ یا سمیع الدعا تیرے بندوں نے حج کرنا تھا اللہ تیرے بندوں نے حج پہ جانا تھا کتنی خواہش سے اللہ کس کس طریقے سے انہوں نے سوچا ہوگا پلان کیا ہوگا کہ ہم نے حج پہ جانا ہے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے اس سے پہلے فارغ ہو کے جانا ہے اللہ ہی واپس سے راستہ کھول دے سب کے لئے اللہ اسی غیف سے اس بابا کو ختم کر دے کہ تیرے بندے چل پڑے اللہ تیرا گھر خالی پڑے اسے بھر دے یا اللہ اس کی حفاظت فرماؤ یا اللہ بیماری کو ختم کر دے سب کو اللہ سب کو حج جنہوں نے نیت کی ان کی نیت کو قبول فرمائے ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقناء ذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع لليم واتوب علينا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی على حبیبه سیدنا محمد وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينِ اللہِ آمین اللہِ عَمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ